سخت سردی میں قومی استعملی کا گرمہ گرم اجلاس وزیر خارجہ شاہ مد خریشی کہتے ہیں دوہزار اٹھارہ میں حکومت سنبھالی تو معیشت کی حالت بری تھی اب معیشت بہتری کی جانب کامزن ہے کرونا کے باوجود معیشت پانچ آشار یا تین فیصد شرح سے ترقی کر رہی ہے ایکانومسٹ اور بلونبرگ بھی بہتری کا اعتراف کر رہے ہیں مایوسی پہلانا ملک مفاد میں نہیں اپولیشن جتن کر لے ہمیں ذرا بھی گھبراہٹ نہیں وزیر خارجہ کبھی شہزاد اکبر تو کبھی فخر امام کے روپ میں نظر آئے شاہ ممد خریشی نے تقریر میں خود کو متبادل قیادت کے طور پر پیش کیا یہ کسی کو انٹریو دینا چاہ رہے تھے ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا راہمان اونلیگ احسن اقبال کا جوابی وار بولے کہ مظہر خارجہ جب ہمارے ساتھ ہوتے تھے تو زوک و شاک سے قصیدے پڑھتے تھے ہم نے ان کو عاصف علی زرداری کے قصیدے پڑھتے بھی دیکھا دوسرے روز شہر کی فضا سوگوار دھماکے میں جامحق افراد کی تعداد تین ہو گئی ہے جامحق افراد میں نو سالہ عبصار اکتیس سالہ رمضان شامل تفتیشی ٹیموں نے جائے وقوا سے بال بیننگ اکٹھے کر لیے ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں ڈیڑھ کلو بارودی مواد استعمال کیا گیا تھا انارکلی دھماکے کے مبینہ دہشتگرد کی تصاویر بھی منظر عام پر آ گئیں سہولتکار اور دہشتگرد شہر بار خمیز میں ملبوس تھے انارکلی بم دھماکے کی مضمتی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی قرارداد میں نیشنل ایکشن پلان پر عمل درامت یقینی بنانے کا مطالبہ خاتون ایم پی اے ربیہ نصرت کی جانب سے قرارداد جمع کرائی گئی ہے ملک دشمن اناصر پھر سے سار اٹھانا شروع ہو گئے ہیں دہشتگردی کے خلاف نون لیگ نے نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا جس پر عمل درامت یقینی بنایا جائے قرارداد میں مطالبہ لاہور کے علاقے چونگی مرسل دھومے شارٹ سرکٹ کے باعث گھر میں آتش زندگی تین بچے جھلس کر جانب حق پانچ افراد زخمی ہو گئے جانب حق ہونے والوں میں چھ سالہ لاریب چار سالہ زہرہ اور دو سالہ علی عباد شامل زخمی میاں بیوی سمیت تین بچے علی رزا علی حسن اور علی حمزہ جنرل ہسپتال منتخل کراچی کے علاقے جوہر آباد کی حدود یو بیل کمپلیکس کے پاس پولیس مقابلہ دو طرفہ فائرنگ کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار ایس ایس پی سینٹرل ملک مرتضہ کے مطابق پولیس نے موٹر سائیکل سوار ملزم کو رکنے کا اشارہ کیا جس نے فائرنگ کر دی جوابی فائرنگ سے ملزم زخمی ہوا جسے گرفتار کر لیا گیا ہے ملزم کے قبضے سے پسٹل اور موٹر سائیکل برامر کر لی گئی ہے وزیر آزم کی پانچ آشارہ سینٹیس فیصد جیڈی پی گروز پر مبارک باد عمران خان نے ٹویٹ میں کہا جیڈی پی گروز سے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے اس سے فیکس آمدن میں اضافہ ہوا اقتصادی اصلاحات کی کامیابی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا بلومبرگ نے ترقی کی بلند رفتار کی پیشگوئی کی کوویٹ کے بعد سے پاکستان نارڈ میلیسی انڈیکس میں سر فہرز رکھا گیا دی اکانومسٹ نے ملازمتیں اور انسانی جانے بچانے کی کوشش کو تسلیم کیا کرونا کی چوتھی لہر میں تیزی اسلام آباد کی زلہ کچہری کے ملازمین بھی لپیٹ میں آنے لگے زلہ کچہری میں پندرہ ججز اور عدالتوں کے اٹھاوہ نحل کار کرونا میں مقتلع زلہ کچہری ویسٹ کوٹس میں دس ججز انتیس اہلکاروں کا کرونا ٹیسٹ مصبت آیا ہے ایسٹ کوٹس میں پانچ ججز اور انتیس اہلکار کرونا کا شکار ہوئے عدالتوں میں ڈس انفیکشن سپریے کرائے جائے گا کرنے والوں کی کلتہ آداد انمیس ہزار پینسٹ تک مہج گئی متاثرہ افراد تیرہ لاکھ تریپن ہزار چار سو اناسی ہو گئے سند میں سب سے زیادہ پانچ لاکھ سولہ ہزار آٹھ سو چوہتر پنجاب میں چار لاکھ اٹھاون ہزار آٹھ سو اناسی کیسز ریپورٹ خیبر پخنونخواہ میں ایک لاکھ تیرہ سی ہزار چار سو تین اسلام آباد میں ایک لاکھ پندرہ ہزار سینٹالیس بلوچستان میں تین تیس ہزار آٹھ سو بارہ گلگت بلتستان میں دس ہزار چار سو سر سٹھ اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد چونتیس ہزار نو سو ستانوے ہو گئی ہے پوری دنیا میں کرونا نے پنجے گار لیے متاثرہ افراد کی تعداد چونتیس کروڑ بتیس لاکھ سے تجاوز کر گئی ہلاکتوں کی تعداد پچپن لاکھ تیرہ سی ہزار سے تجاوز کر گئی امریکہ میں ملنے والوں کی کل تعداد آٹھ لاکھ تیرہ سی ہزار سے زائد برازل میں چھ لاکھ بائیس ہزار سے زائد بھارت میں چار لاکھ اٹھاسی ہزار سے زائد برطانیہ میں ایک لاکھ ترہ پن ہزار سے زائد اٹلی میں ایک لاکھ بیالیس ہزار سے زائد سپیر میں ایک آنوے ہزار فرانس میں ایک لاکھ اٹھائیس ہزار سے زائد میکسکو میں تین لاکھ دو ہزار سے زائد ایران میں ایک لاکھ بدیس ہزار سے زائد اور روس میں تین لاکھ چوبیس ہزار سے زائد افراد جان سے جانتے ہیں پاک بحریہ کا جہاز پین اے سالنگیر دورہ افریقہ کے آخری مرحلے میں کینیا پہنچ گیا کینیا کی بندرگاہ من باسا آمد پر پاکستانی جہاز کا پرتباق استقبال کیا گیا مشن کمانڈر کی کینیا کے سیول اور اسکری حکام سے اہم ملاقاتیں باہنی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ بحری تعاون پر تباہ دے خیال پاک بحریہ نے منباسا میں میریکل کیمپ کا بھی انعقاد کیا میریکل کیمپ میں پانچ ہزار چار سو سے زائد مریضوں کو سہولیات فرہم کی گئی ملک کے بیشتر علاقوں میں ایک بار پھر بارشوں کے نئے سلسلے کی پیش گئی برف باری کا بھی امکان محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے میدان علاقوں اور بالا اسندھ میں صبح کے وقت میں دھند رہے گی گدشتہ چوبیس گھنٹوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہا بالائی خیبر پختونخواہ بالائی پنجاب کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش اور برف باری ہوئی لہا میں سب سے کم منفی نو ڈگری سنڈگریٹ درجہ حرارت رہا